السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا بڑا خوبصورت پیارا سا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اور یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اس کو جاننے کے بعد اس کے فائدے سن کر پھر آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ کسی تعویز والے کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی نہ کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ادھر ادھر کئی بھٹکنے کی ضرورت پڑے گی حضرت عبداللہ ابن خبیب رفی اللہ تعالیٰ عن ایک صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارش کی رات اور سخت اندھیرے میں تلاش کر رہے تھے یہ صحابی ہیں جو حضور کو تلاش کر رہے تھے کسی وجہ سے تلاش کر رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پا گئے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اچھی باتیں اچھی چیزیں بتاتے رہتے تھے جن کو ہم اور آپ حدیث کے نام سے جانتے ہیں حدیثیں ان کو ہی تو کہا جاتا ہے نا حدیث 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 کس کو کہتے ہیں حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھا اور اس پر خاموشی اختیار فرمائی اس پر نکیر نہیں فرمائی یعنی کوئی کام حضور کے سامنے ہو رہا تھا حضور نے اس کام کو ہوتے ہوئے دیکھا تو منع نہیں فرمایا اس کام کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ بھی حدیث کہا جاتا ہے اس کو بھی ٹھیک ہے تو حضور نے جو بیان فرمایا وہ بھی حدیث ہے حضور نے جو کیا وہ بھی حدیث ہے اور جو حضور نے ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کو منع نہیں فرمایا روکا نہیں تو اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بیچ بیچ میں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتشارت فرمایا تین بار قل ہو اللہ احد اور تین بار قل اعوذ برب الفلق اور تین بار قل اعوذ برب الناس صبح اور شام پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا اور یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے تو یہ جو چھوٹا سا وظیفہ ہے تین بار قل ہو اللہ احد تین بار قل اعوذ برب الفلق اور تین بار قل اعوذ برب الناس صبح شام پڑھنا یہ وظیفہ جو ہے نا ہر شر سے بچانے کے لیے کافی ہے ہر مسئیبت کی چیز سے بچانے کے لیے کافی ہے نفس نفس کا شر ہو اسے بھی یہ وظیفہ بچائے گا شیطان کے شر سے جنات کے شر سے جادو کے شر سے آسیب کے شر سے حاسد اور دشمنوں کے شر سے سب سے بچانے کے لیے یہ عمل کافی ہو جائے گا اگر ہم اس عمل کو صبح اور شام کرنے کی عادت بنا لیں تو بتائیے کتنا ٹائم لگتا ہے لیکن دکت تو وہی ہے کہ آج کل یہ صورتیں بھی ہمیں یاد نہیں ہیں ہم ان صورتوں کو پڑھنے کی عادت ہی نہیں بناتے ہیں اسی لیے صبح اور شام کی جو مسئلون دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ان صبح شام کی دعاؤں کو پڑھنے کی عادت بنانا چاہیے ہوتا کیا ہے کہ جب ان دعاؤں کو پڑھنے کا ہم احتمام نہیں کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوں چیزوں کو فالو نہیں کرتے تو پھر ہمیں ان ڈھوگی باباوں کے پاس جانے کی ضرورت پڑھتی ہے جو کاغذ قلم لے کے بیٹھے رہتے ہیں جن کو لکھنا بھی دھنگ سے نہیں آتا جن کو بسم اللہ بھی دھنگ سے یاد نہیں ہوتی ہے اور وہ جو ہے تاویز گنڈے دے رہے ہوتے ہیں ہمارے فروز آباد میں ایک پتہ ہے آپ کو کنٹرول چلاتا تھا وہ آدمی اس کا کنٹرول جو ہے وہ فروب ہو گیا کنٹرول چلاتے چلاتے اس نے یہی شروع کر لیا اور وہ کنٹرول بھی چلاتا ہے کلین شیو ہے اور صاحب یہی لے کے بیٹھ گیا وہ فلیتے فلاتے اور جو کاغذ پین وغیرہ لے کے بیٹھ گیا بس یہ کرتا رہے گا ایک لاکھ روپے ایک اسٹوڈنٹ تھا تو اس نے جو ہے وہ اس سے علاج کرایا کنٹرول والے سے ایک لاکھ روپے اس نے لے لیا اس کے بعد پھر وہ ہمارے والے صاحب کے پاس آیا وہ اسٹوڈنٹ اور اس نے ساری کہانی بتائی تو ہم نے اسے بولا کیا یار تم بتاؤ تھوڑا سا تو سنس ہونا چاہیے تمہارے اندر تو وہ بولا کیا بتائیں بس مفتی صاحب فس گئے کیا کر سکتے ہیں اب وہ ایک لاکھ روپے واپس نہیں کر رہے کام بھی نہیں ہو رہا اور ایک لاکھ روپے واپس بھی نہیں کر رہے تو اس طرح کے لوگ پڑے ہوئے جو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں ایک لاکھ روپے اس نے لے لیے بھیڑ لگی رہتی ہے بھیڑ لگی رہتی ہے اور ہم یہاں صحیح بات بتاتے ہیں تو لوگ سنتے نہیں ہیں کیونکہ لوگ صحیح بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں انڈیا میں حقیقت یہ انڈینز کی کیا کہنا مسلمانوں میں بھی مسلمان صحیح بات نہیں سننا چاہتے ہیں اس لئے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں دین پر عمل کیجئے دین کو فالو کیجئے دین کو سمجھئے دین کو سیکھئے اور دین سکھائیے دوسروں کو اور اس طرح کے جو لوگ ان سے بچنے کی کوشش کیجئے امید ہے یہ کلپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس کلپ کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ